اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو لچھا پکوڑا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بنتا ہے تو چلیے جیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تین آلو لے لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے گریٹر سے گریٹ کر لینا ہے اگر آپ پاس یہ نہ ہو تو آپ ہاتھوں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں باری باری ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو واش کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے دو سے تین بار اس کو واش کرنا ہے تاکہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے اگر آپ یہ پروسس نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی اس کو اس ٹرینر میں رکھ کے ٹیپ وارٹر سے واش کر لیں لیکن اچھی طرح سے واش کیجئے گا تاکہ اس کے اندر سٹارٹ وغیرہ بلکل بھی نہ رہے اور اگر آپ لوگ کو اسی طرح کی آسان اور سمپل سی ریسپیز دیکھنی ہیں تو پھر جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آگے بھی میں آپ کو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اور سمپل سی ریسپیز دینے والی ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ میں یہاں پہ تیسرا جو بیچ ہے مطلب تیسری دفعہ اس کو میں واش کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے اور کسی بول میں اچھی طرح سے آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ سکویز کر کے کسی بول میں شفٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میک شور کہ اس کے اندر بلکل بھی پانی نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو کٹی ہوئی ہری مرچر شامل کرنی ہے ون ٹیبل سپون ہرا دھنیا شامل کریں گے اور یہ ہے جی ہاف ٹی سپون لیسن پاورڈر اور اسی طرح سے ہاف ٹی سپون ادرک پاورڈر یہ نہ ہو تو اس کے لئے آپ ان دونوں کا پیس استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بھنا کٹا دھنیا شامل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون کٹی لال مرچ اس کے بعد ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور یہ ہے جی دو سے تین ٹیبل سپون بیسن اچھا اس بیٹر میں بیسن کے کونٹیٹی کم ہی ڈالی جاتی ہے کیونکہ اسی سے پاورڈے کرسپی بنتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے اور پھر جب مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں سے اس طرح سے بند کریں گے تو یہ بائنڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آئل گرم کرنا ہے اور پھر ہم نے ہاتھوں سے ہی پکوڑے بنا لینے ٹھیک ہے اور اوور لوڈڈ نہیں کریں گے بس جتنی جگہ ہوگی پین میں اتنے ہی پکوڑے ڈالیں گے اور چھیڑیں گے نہیں اس کو جب نیچے سے ہلکا ہلکا سا کلر آنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے اور پھر دونوں جگہ سے کلر لیائیں گے تو بس ہی ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی ریسٹی اور بہت ہی کرسپی پینے دے ضرور پرائے کیجئے گا ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی رکھی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ